ہائی فرنڈز ویلکم ٹو ڈرو ٹیپ ڈاکٹر وانس اگی ان ہو ایفرنگ ایس فائن کیسے آپ تو یہ اب میں اپ ڈیٹ لائے ایک اور ریگولیشن سے کہ اب ایک کے بعد ایک چیزیں آرہی ہیں سامنے اب جیسے مائپ کا کافی لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کونسی ریڈ زون ہے کونسی ییلو زون ہے کونسا کہاں پر اڑا سکتے ہیں کہاں پر نہیں جہاں پر ریڈ زون ہے ہمازہ آپ کتی ڈرون نہیں اڑا سکتے ٹھیک ہے وہ مائپ کلیر کر چکا ہوں کی ریڈ زون رسٹکٹڈ ایریاز ہیں اس کے بعد ییلو پہ آپ تھوڑی بہتی پرمیشن لے کے اڑا سکتے ہیں اور جہاں پر گرین دکھایا گیا ہے وہاں پر آپ بینہ کسی چیز پرسنل ہیں تو کوئی لیسنس نہیں چاہیے آپ اڑا سکتے ہیں تو مائپ آپ کو دکھانے والا ہوں کیسے دکھتا ہے تو یہ رہا مائپ فرنڈ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے انڈیا کا مائپ ہے جس میں انہوں نے پورا لسٹنگ کر دی ہے رائٹ فرام لیڈاک سے لے کے پورا ایریہ اور یہ جو دیکھ رہے ہیں ریڈ والا اس پہ آپ کتی یہ بارڈر ہے بیسکلی بارڈر سینسٹی ویرید ہوتے ہیں یہاں پر آپ تو کتی ڈرون نہیں اڑا سکتے ہیں اس کے بعد جیسے آپ ڈیپ جائیں گے اس کو زوم کریں گے آپ کو اور اب سٹیٹس کے اندر دیکھیں گی چیزیں کونسی گرین زون ہے کونسی یلو زون ہے اور یہاں پر رائٹ سیڈ میں آپ کو دیکھ رہا ہے کہ سٹیٹ ہے ائر ائرپورٹ جو ہے ریڈ ہے اس کے آس پاس والا جو باؤنٹری آٹ یلو ہے انٹرنیشنل باؤنٹری بھی بتکھائی ہوئی ہے تو جہاں پر ریڈ آپ کو دیکھ رہا ہے وہاں پر آپ ڈرون نہیں اڑا سکتے ہیں جہاں پر یلو ہے جیسے کی یہ ایریہ یلو وغیرہ ہے یہاں پر آپ ڈرون جیسے یہ دیکھئے پوری زون منائی ہوئی ہے یہ جو یلو ایریہ یہ یہ ریڈ والے میں آپ ڈرون نہیں اڑا سکتے ہیں جو بھی ایری اس کے انڈر آئے گا لیکن یہ یلو زون پر آپ وہاں پر ڈرون اڑا پائیں گے وید پرمیشن اور جو گرین ایریہ ہیں وہاں پر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونے والی ہے تو اس طرح سے یہ ڈائنیمک میپس ہیں ہر ایک جگہ کا انہوں نے پورا کر دیا ہے آپ اس میں جائیں اور اپنے ایریہ کا دیکھیں کہ کہاں پر آپ کو جیسے یہ جودپور ہے جودپور میں یہ ایرپورٹ آ گیا یہ دیکھئے اوپر تو یہ زون جو ہے اس میں آپ نہیں اڑا سکتے لیکن یلو میں آپ اڑا پائیں گے وید پرمیشن ٹھیک ہے اب جہاں پر یہ مارک ہے وہاں پر آپ کو یہ دکت ہے جہاں پر ریڈ ہے وہاں پر کتے نہیں اڑانا باقی جہاں پر گرین ایریہ ہیں وہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے تو اس طرح سے آپ یہ آپ کر سکتے ہیں اب آپ پوچھیں گے جانا کیسے ہیں کہاں پر آپ کو یہ ہوگا تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جانا پلیٹ فارم پہ جیسے آپ کھولیں گے آپ کے سامنے انٹریکٹیو ایر سپیس میپس دکھیں گے اس کو جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جیسے میں کر کے دکھاتا ہوں نیو ٹیپ کے اندر اس طرح سے میپ آ جائے گا تو سب سے پہلے میپ سیمپل آئے گا انڈیا کا یہاں پر اگر آپ نے لوکیشن ڈالنی ہے تو آپ لوکیشن سپیسیفک ڈال سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ ڈالیں گے اور یہاں پر رائٹ سائیڈ میں آپ کا ہے یہ کمانڈ اس کے حساب سے آپ کو پتہ لگا ہے کہ ایرپورٹس کون سے ہیں جیسے ہی آپ دکھیں گے دیکھئے یہاں پر ریڈ ریڈ آپ کو دکھنا شروع ہو گیا یہ جتنے بھی ہیں ریڈ ڈاٹس یہاں پر ایرپورٹ ہیں یہاں پر آپ نہیں اڑا سکتے ہیں جیسے ہی آپ یلو پہ کریں گے تو اس کے آس پاس کی باؤنڈری میں اللہ ہے لیکن پرمیشن تو پہلا یلو جو ہے پانچ سے آٹھ کلومیٹر ہے دوسرا یلو جو اس کے اوپر دو یلو باؤنڈری ہیں وہ تھوڑی اور دوری پر ہے وہ آٹھ سے بارہ کلومیٹر ان میں آپ ڈال سکتے ہیں لیکن باقی انٹرنیٹر جو باؤنڈری ہے وہ جیسے میں آپ کو دکھائی دی دیا ہے ریڈ وان بارڈر سپے کبھی بھی ڈرون مت اڑائیں فس جائیں گے آپ بارڈر سپے ڈرونز آر نوٹ آلاؤڈ اپر پارٹ آف انڈیا میں ٹھیک ہے باقی جو ائر سپیس جیو زون ہے وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ کی نشان ہے وہاں پر بھی آپ کو جو گرین ایریز ہیں ان لی وہاں پر آپ ڈرون کو اڑا سکتے ہیں جیسے کی یہ آپ کے سامنے میں نے گرین کر کے دکھا دیا تو یہ ہے آپ کا پورا ڈرون میپ جو کہ ڈائنیمک میپ ڈشٹل ایر سکائی پلیٹ فرم براب ایویلیبل ہے ٹھیک ہے تو مین فیچر اس ویڈیو کا یہی تھا اب میں کچھ آپ کو جو پوچھ رہے تھے لوگ کی ڈین اب ڈین کا جا کریں ڈین ابھی فیلحال لسٹنگ بند کر دی گئی ہے دوبارہ جیسے کھلے گی میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا تو ویڈاو ڈین آپ ریسٹر بھی نہیں کر سکتے ہیں ڈرون کو تو ویڈیو اچھا لاکھا تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو بھی تینکیو